بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا جو عاطف خان اور شہرام خان ہیں وہ پرائیم میسٹر کے بہت قریب کے لوگ مانے جاتے ہیں اور ان کا جو پرائیم میسٹر کے ساتھ یا وزیر آزم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پرانا اور گہرہ تعلق ہے یہاں تک کہ عاطف خان اور شہرام خان اور ان کا جو گروپ ہے اس کے اوپر خاص کر کے ان دو لوگوں کے اوپر ریلائے کرتے رہے خان صاحب اور ان کو انہوں نے چیف منسٹر عاطف خان کو بدانے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ شاید اتنا بڑھتا نہ شاید کہ وزیر آزم ان کو جو ہے وہ برطرف نہ کرتے اور یہ انتہائی قدم جو انہوں نے اٹھایا یہ نہ اٹھاتے لیکن وزیر آزم کے پاس جو ہے وہ اطلاعات یہ آئی کہ عاطف خان صاحب جو ہیں وہ حال ہی نے کچھ بہت طاقتور لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتے کی اور ان سے یہ جو ہے وہ باتیں ان کے سامنے ہیں بلکہ آج تو یہ اخبار جو ہے وہ عمر چیما صاحب نے اخبار دنیوز میں اس خبر کو چھاپ بھی دیا ہے کہ انہوں نے اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ یہ جو پارٹی کے اندر معاملات ہیں اس کو وہ ختم کر کے اس صورت میں ختم کر سکتے ہیں جبکہ ان کو چیف منسٹر جو ہے وہ بنایا جائے یہ ظاہر ہے کہ یہ خبر پھر پر پر ایمکنیسٹر تک پہنچھی تو پر ایمکنیسٹر نے اس کے اوپر بہت سٹرونگلی ری ڈیاکٹ کیا اور وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے جو ہمارے لوگ ہیں اگر کوئی بھی ذرا سا بھی ڈسپلن کو بریک کرے گا تو ہم اس کے خلاف عمل درامت کریں گے اور انہوں نے پھر یہ پیغام جو ہے آتف خان کو دے کے اور یہ سٹرونگ پیغام پنجاب کے اندر بھی دے دیا اب سوال یہ ہے کہ اب کیا بہران ختم ہو گیا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے جو کہ اس وقت اٹھایا جا رہا ہے یہ بہران ختم ہو گیا ہے یا کسی نئے بہران کے جنم لینے کی اطلاع کر رہا ہے دیکھیں سیاسی جماعتوں کے لیے بہران کبھی ختم نہیں ہوتے اور خاص کر کے فریجائل جو بڑی نازک سی حکومتیں ہوتی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا تقسیم ہوتی ہے اور جن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا نمبر کم ہوتا ہے پنجاب کے اندر نمبر کم ہو یا وفاق کے اندر نمبر کم ہو لیکن پی ٹی آئے کے لیے کوئی بھی سموت سیلنگ نہیں ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے خاص کر کے اس حکومت کے لیے جبکہ آپ کی جو کار کر دیں گی ہے وہ بھی بہت بڑا سوال بن گئی ہے تو عوام کے اندر انریسٹ الگ ہے آج وزیر آزم نے کہا کہ جی گھبرائے مت پرائم منسٹر یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کے اندر جو ہے وہ گھبرانہ عوام گھبرا کے اب تو میرا خیال ہے گھبراہٹ کے آخری منزل تک جو ہے وہ پہنچ کے ہیں اور یہ انریسٹ ریسٹ جو ہے وہ کسی بھی بڑی تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی اور ان کی جو ہے آپس میں کوئی بہت زیادہ قربتیں بڑھ رہی ہیں قافلیک کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہ صرف قافلیک کے ساتھ بلکہ جو ناراض لوگ ہیں بزدار صاحب کے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کے اندر ہیں اب اس کا ہوگا کیا یہ ایک سب سے اہم سوال ہے کہ تبدیلی آئے گی تو کیسے آئے گی کچھ عرصہ پہلے تبدیلی کے لیے بات ہو رہی تھی اور بار بار جو شباز شریف صاحب ہیں وہ ایک بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے اور آج بھی ہمارے پروگرام میں بھی جو اپوزیشن جماتے ہیں دوروں بڑی جماتے ہیں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ اگر ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو اس میں کوئی آئینی تبدیلی ہے اس میں کوئی دور آئینی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کوششیں یوں کی جا رہی ہیں کہ شباز شریف صاحب کا اتنے طویل عرصے تک لندن میں بیٹھنا اور وہاں سے بیٹھ کے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے جو رابطوں کی تلات آ رہی ہیں جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وزیر آزم جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے اس پورے معاملے کو جو کہ قربتیں بڑھ رہی ہیں پی ایم ایلین کی مختلف مختدر حلقوں کے ساتھ کیا وہ اس کو ریزسٹ کریں گے یا اس کو ایکسیپٹ کریں گے ایکسیپٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی نیچر بھی نہیں ہے اور ان کے لیے ایک پولٹیکل شکست ہوگی اور اگر وہ اس کو ریزسٹ کریں گے تو ان کو کیا اس سے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس وقت لگتا ایسے ہے کہ جیسے دو طرف کی ایک مشترکہ قسم کی جدو جہاں چل رہی ہے اگر پرائیم نسٹر نے ایم کی ایم کو جا کے وہاں نہیں منایا اگر وہ لاہور جا کے اتحادیوں سے انہوں نے بات نہیں کی صرف اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ بات کیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلیر میسیج دے رہے ہیں کہ میں آپ کی ٹرمز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا اب اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحادی ان سے نراز ہو جائیں گے اور اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کر کے وہ دوسری جو بقول ان کے وہ دوسری پارٹی کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور وہ پی ایم ایل این ان کے پاس موجود ہے یا پاکستان بھی بس پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں ادھر وہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ تحریک ادم اعتماد لے کے آئے ہیں کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ پرائیم نیسٹر غصے میں آکے جو ہے کوئی قدم اٹھا لے اور وہ انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے جو تفسرہ نگار بات کر رہے ہیں یا جو اسلام آباد کے اندر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تفسرہ وہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ اس امیل این برخواست کر سکتے ہیں ایسی صورت میں جو پی ایم ایل این ہے اس کے لیے ایک نئے انتخابات کی اور اپوزیشن کے لیے ایک نئے انتخابات کی راہ بھی ہمبار ہو جائے گی اور جو مولانا بار بار کہتے ہیں بار بار کہ اس کا نتیجہ آپ کو مارچ میں نظر آئے گا یا اپریل میں نظر آئے گا وہ شاید یہی سوچ کے کہتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک یہ معاملہ سٹریچ ہو سکتا ہے کتنی دیر تک جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی اور کتنی دیر تک اتحادی جو ہیں وہ الگ ہو کے رہ سکتے ہیں فائنلی ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑی ایک دلچسپ سی صورتحال ہے سیاسی طور پر لیکن جو سب سے بڑا جو ہم بار بار کہتے ہیں وہ ہے جی ایکانومی وہ فیکٹر ہے معاشی صورتحال کا اگر معیشت اس سے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ٹھیک بہتری کہ اس میں آثار نظر نہ آئے ایون یہاں ہی جو اس وقت پوزیشن ہے یہی رہتی ہے تب بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کی نبس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھتی ہیں مجھے ایسے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ باہر نکلنے کو یا ریزسٹ کرنے کو تیار ہیں تو وہ نیچلی اس کے لیے پھر ان کو اکٹھا کرتے ہیں بہرحال دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مضاہمت کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو کس کے خلاف کرتے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم